نواب شاہ سمیت زلے بھر میں سستہ آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کو لاکھوں جتن کرنے پڑ رہے ہیں گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہ کر بھی شہری خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں فلور ملز سرکاری نرخ پر آٹا بیچنے کو تیار نہیں مزید جانتے ہیں امجد علیہ رائنگ کی اس رپورٹ میں سستہ آٹے کے حصول کا جتن دھکے بھیڑ اور انتظار کی کوفت الگ پھر بھی بیشتر افراد خالی ہاتھ ہی لوٹنے پر مجبور لباب شاہ میں سستہ آٹا خواب بن کر رہ گیا ہے ڈپٹی گمشتر اور ظلی انتظامیہ کی جانب سے چند مقامات پر سستے آٹے کے سٹال لگائے گئے لیکن فوٹو سیشن کے بعد وہ بھی بند کر دیے گئے مقامی فلور ملز سرکاری نرخ 98 روپے کلو پر آٹا بیچنے کو تیار نہیں ظلہ بھر میں اب بھی آٹا 150 سے 160 روپے کلو فروغت ہو رہا ہے پریشان ہوئے پڑے ہیں ادھر اسٹال لگے تھے ایک دو دن کے لیے لگے تھے بس اس کے بعد کوئی آئی نہیں رہا آٹا ایک ٹرالی لے کے آتے ہیں تو کیا ملے گا بھی لوگوں کو ملتا ہے نہیں کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے اتنی اتنے عورتیں آتی ہیں بچاری وہ بھی واپس چلی جاتی ہیں جن کو دھکا ملتا ہے کن کو کیا کیسے دوسری جانب سستے آٹے کے حصول کے لیے شہریوں سمیت سماجی تنظیمیں احتجاج کرتی نظر آتی ہیں لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جھو تک نہیں رینگ رہی کیمرامین رفاقت علی کے ساتھ انجد علی ارائین نانچی ٹو نیوز نواب شاہ